بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میرے اوپر دو اور کیسز ہو گئے ہیں میں ڈیٹھ سو تو کراس کاری چکا تھا چھے کیسز جب میں جیل کے اندر تھا جب میں نظر بان تھا اس وقت میرے اوپر چھے اور کیسز کیے گئے اور آج دو اور کیسز آ گئے ہیں لیکن میں صرف یہ جو کوئٹا کا کیس ہے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے یا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی اخلاقی قوت پہ حکومتیں چلتی ہیں اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوت پہ ہے کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی جدر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی جب لوگوں کو کہا تھا کٹھے نہ ہو اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا اس کے اوپر اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس کو ریزائن کروا دیا کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا کیونکہ وہاں انسان ہیں آزاد ہیں وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو سو ہم جو آج جس جدر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتا نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی پہلے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہڑتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے اور جب قومیں جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی تو وہ مدینہ کی ریاست پہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اور انسانیت اور انسانیت کے ساتھ عمر بالمعروف حق سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف ہو موریلٹی کے اوپر اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ یہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو وہ دو سوپر پاورز کو پندرہ سال کے اندر دو سوپر پاورز ہجرت کے بعد چھے سو بائیس جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چھے سو چھتیس اور ستائیس میں دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا فکری انقلاب تھا وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا لوگ بدل گئے تھے اور آج ہم صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلائی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی اب میں ادھر سے جدر ہم پہنچ گئے ہیں دس ہزار لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے بری طرح ان کو رکھا گیا ہے جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ایسے ان سے کیا گیا کھانا نہیں دیا گیا ان کے پیٹ خراب ہو گیا جو جو گندہ پانی ہے جو دیا گیا ان کو ان کو جدر بیس لوگ آتے ہیں وہاں ساٹھ لوگوں کو بھرا ہوا جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیت سیلز جیسے کہتے ہیں ادھر چھے چھے لوگوں کو گسایا ہوا ہے انہوں نے تو یہ ایک سیاسی کارکونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل زیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد نہیں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن دس ہزار لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گز جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر توڑ دینا ان کے رشتہ داروں کو یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملکیہ نہیں کرتا ہاں پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ کہ اگر آپ کا جو جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو اور یہ پھر سٹیلن کی جو سوویٹ یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا ادھر ہوتا تھا لیکن یہ کسی محضب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایک کیسز نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں امران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کا پر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہا اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت بلکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں چودہ آہ میں کو الیکشن ہونا تھا نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے حکومت نے کوئی فکر نہیں کی کہ پختونخواہ اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک illegal ایک caretaker government جس کی کوئی legality نہیں ہے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور وہ cases پہ cases انتقامی کاروائی یعنی caretaker کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ neutral ہوتے ہیں یا neutral کا بھی ایک اور معنی ہوگیا ہے جو neutral بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ایک ہی party کے اوپر تو یہ case کیا ہے اب یہ ذرا جو latest میرے پر case ہوئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے cases ہوئے ہوئے ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کونسا case کونسا ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے بلوچستان میں کسی نے case کیا ہوا ہے اور وہ ایسا foolish case ہے کہ اس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ case کیا ہے قاسم سوری ruling دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے affairs میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ambassador کے بیچ میں بادشیت ہوئی جو confirm کیا گیا پاکستان کی security council نے پھر جب شباز شریف بنا پرائم منسٹر پھر security council میں ambassador کو اسد مجید کو بلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا ہو پرائم منسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور اب یہ عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی assembly کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے assembly کو پڑھنے دیتا اس کے اوپر میں نے assembly dissolve کر دی اور میں نے elections call کر دی اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو elections میں نے call کی ہیں اس کے اوپر article 6 لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی ruling دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو ruling تھی اس کو اس کو انہوں نے unlawful declare کر دیا لیکن میں نے تو اس ruling کو پر فیصلہ کیا تھا کہ assembly dissolve یا election ڈراؤنس کر دیتا ہوں تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں تو case میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے family ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس پہ قتل ہوا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ پتا چلتا ہے ساڑھے نو میں جو اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر law minister press conference کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا چار گھنٹے کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی investigation ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے وہ چار گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور statement آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے میرے باپ کو اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروایا ہے ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح article 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس میں تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں اور پھر article 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے یہ کبھی individual نہیں کرتا تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں نے ان میں مجھے پھسایا ہوا تھا اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دی ہے اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دی ہے واضح ہے مجھے نظر آ رہا کہ کیا کرنا ہے اتنے زیادہ کیسز ہیں میں اب اسلام آباد جانا ہے کل کچھ سولہ کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے سولہ کیسز کے اوپر کبھی کسی اور political لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے مجھے بتائیں ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملکلوٹ رہے تھے ان کی وہاں اربو ڈالر کی جائدادیں پڑی ہوئی ہیں ان کے رین سینزر آ جا کے دیکھیں ایک بیٹا بیس ارب کے گھر میں رہ رہا ہے دوسریوں دیکھو ان کے اربو روپے کی پراپٹیز ہیں ان کے کسی کو کوئی ہوتیل کسی کے نام پہ ہیں یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں ہے مجھے بیس سال سے جنرل لمجد جب نیب کے ہیڈ تھے پہلے بنے انہوں نے ہمیں تب کی دین تھی انہوں نے جو گیارہ سال میں چوریاں کی تھی اس کے بعد مسلسل ہمیں انفرمیشن ملتی رہی جب اس کے بعد یہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی ایجنسیز انفرمیشن دیتی تھی آئے سائے بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپٹیز ہیں اس سے پہلے بھی دیتی تھی جب ان کی دس سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ذرا ان کے دیکھے تو سہی ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے کوئی ماننے کوئی ماننے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوئٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے رانہ سناؤلہ کا تو یہ عابد شیلی کا باپ کہتا ہے اٹھارہ قتل کی ہیں اس نے فیصلہ باد میں جائے وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں شباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن ہیومن رائٹس کی یا ایم نسٹی کی کہ اس دن ستانوے سے ننانوے تک سات سو ستر لوگوں کو پولیس مقابل میں مروائے اس کے اوپر تو عابد باکس نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ اس نے قتل کروایا عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو اور میں اب کل اسلام میں جا رہا ہوں میں تو پورا تیار ہوں میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بدا آتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے ستائیس سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے جو میرے سے ہو رہا ہے جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتوار کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے پوچھیں ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں کس طرح یہ ایف آئی آر پولیس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے بچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بباس ہیں میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے انصاف لائرز ان بچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی ایک کسان ایک مزدور ایک بچار ہے چھوٹی دکان والا جو ایک لوگ ڈرت کے تنخواہ دار لوگ یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وسائل بھی نہیں ہیں وہ ان کو جب وہ طاقتوار کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ پجتر سال سے ان کا یہ حال ہے یہ جو میں آپ بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم ازاد نہیں ہوگی جب تک انصاف نہیں آئے گا تو انصاف انصاف تو آنے دیئے ہی نہیں ہے یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم یہ تو قانون کے اوپر ہے چوری کریں سب کو چھوڑیں این اوروں مل جاتا ہے طاقتوار کو پوچھنے والا نہیں ہے مجھے گولیاں لگتی ہیں میں اپنی ایف آئی ایر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتوار تھا اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتوار سے ٹاکرا پڑتا ہے جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے بے بس ہو جاتے ہیں کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے انگلنڈ میں نہیں ہے کیوں ڈیولپنٹوں میں جدر رول آف لاؤ ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جاتا ہے انصاف کے نظام میں ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز مومنٹ شروع ہوئی دوزار ساتھ میں اور کرتے کرتے ایک ازاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد یہ تو وہ ہمارے تو سارے فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو گئے آج یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز زلے شاہ زلے شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کو تین لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ گواہ تھے اس کو لے جاتی ہے اس کو لیدہ لے جاتی ہے اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے مجھے میرے اوپر قتل کا لگ جاتا ہے تین سو دو کا اس کی سو اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اس کے بعد ریپورٹ آتی ہے تین دن کے بعد پوسٹ مارٹم ریپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ چھبیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا چھبیس جگہ پہ تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا لہٰذا وہ پھر ریپورٹ چینج ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفرمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کہ اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے آگے نہیں بڑھا تو حضرت علی کا کولہ ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں سب ایک چیز کہتے تھے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر اللہ کا قرآن میں آپ پڑھے انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے کیونکہ انصاف سے ہی انسان ازاد ہوتا ہے اور ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے وہی خوشحالی لے کے آتا ہے اس لیے تو جو ازاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں آپ دیکھ لیں جدر انصاف ہے وہاں ازادی ہے وہ خوشحالی ہے جدر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آسکتی سو لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دے ہو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا آپ کو اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک پہ حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا قرنل آسل وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی ارز کر دی ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں پاکستان زندہ پال